بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کا حلیم بنا رہے ہیں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ تنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے سب سے پہلے میں نے دالوں کو بگو کے رکھ دیا ہے یہ ایک کپ میں نے گندم لیا ہے یہ ریکھیں اس کو میں نے رات کو بگو کے رکھ دیا تھا اور یہ ساری دالیں چنے کی دال مونگ مسور کی دال یہ ایک ایک کپ میں نے ساری لیا ہے ماش کی دال ایک کپ چابر ان سب دالوں کو میں نے چار گھنٹے پہلے بگو کے رکھ دیا تھا چلے اب بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ککر کے اندر ہم دو کپ گی ڈالیں گے گی میں سے زیادہ مزے کا بنتا ہے اب اس میں دو پیاز ڈالیں گے جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز گولڈن کھلر کا ہو گیا اب اس میں لیسے نظر کا پیسٹ ڈالیں گے دو ٹیبل سمول اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے ایک منٹ کے لیے اب اس میں ایک کلو مٹن ڈالیں گے اور اس کو کلر کے اندر ہونے تک پکائیں گے اب ہم حلیم کے لیے کچھ مسائلیں جو ہیں ان کو ہلکا سا روست کر لیں گے ایک ٹیبل سپون سانسلی یا دو ٹیبل سپون دھنیا آٹھ دس لونگ دو بڑی لیچی دو سٹک ڈال سینی کی دو چھوٹی لیچی ایک تیز پاس ایک ٹیبل سپون زیرا ان سب چیزوں کو ہم روست کر لیں گے ایک دو میٹ کے لیے موسیقی اب ہم اس کو پیس کے اس کا پوٹر بنا دیں گے یہ دیکھیں مسالوں کا پوٹر بنا گیا ہے اب اس کے اندر ایٹی سپول ہلدی ڈالیں گے دو ٹی سپول ریٹ میٹس پیسی ہوئی دو ٹی سپول تڑاویٹس اس کو مکس کر دیں گے اب ان مسالوں کو ہم شامل کر دیں گے اب اس میں پیسے ہوئے دو ٹوٹماتر ڈالیں گے اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے ککر کو بند کر دیں گے اور ایک سٹی آنے کے بعد اس کو چالیس منٹ تک پکائیں گے اب پتیلے میں ڈالیں ڈالیں گے جو کہ ہم نے بھوکے رکھی ہوئی ہیں اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے یہ دو کپ مونگ اور مسور کی ڈال ایک کپ چنے کی ڈال ایک کپ گندم ایک کپ چاول ایک کپ ماش کی ڈال یہ تین لیٹر میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دالوں کے اوپر جو جا آگیا ہے ہم نے پانی ڈال دیں گے ایک گینسہ ہو گیا ہے دالوں کو رکھے گے یہ دیکھیں گے ایک گینسہ ہو گیا ہے دالوں کو رکھے گے یہ دیکھیں گے دیکھیں گے اچھے سے کر لیں یہ دیکھیں گے اب ہم اس کو گوٹ لیں گے آپ اس کو گوٹنے کے ساتھ گوٹ لیں گے آپ اس کو گرین کر لیں یہ دیکھیں مٹن اچھے سے کر لیا ہے بلکل صورت ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا ریشہ ریشہ یہ دیکھیں ہو رہا ہے اس کا بلکل صورت اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس میں سے جو ہڈیاں ہیں اس کی وہ ہم نکال دیں گے ساری ہڈیاں یہ دیکھیں ساری ہڈیاں میں نے اس میں سے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں سارا آئل بھی اس میں سے نکال دیا ہے اب اس کو ہم گوٹنے کے ساتھ گئے جو کھٹ لیں گے گوشت کو یہ دیکھیں سارا مٹن اس کا ریشہ ریشہ لگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہو گیا ہے اب ہم اس کو دالوں کے اندر شامل کر دیں گے یہ دالوں کو بھی میں نے کریٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم مٹن ڈالیں گے جو کہ ریشہ ریشہ کیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ اور گی انکال کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر دیں گے اب اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اب اس کو مکس کر دیں گے اب اس کو لیشدار بنانے کے لیے اس کو ہم ساتھ ساتھ ایسے پکاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ایسے گھوٹنے کے ساتھ اس کو گھوٹتے جائیں گے اور گڑا ہونے تک پکائیں گے آدھا گھنٹا ہو گیا اس کو پکاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ایسے اس کو گھوٹی جائیں یہ دیکھیں اچھا سا تیار ہو گیا بلکل لیں اس بار اب ہم چودے کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ڈی شورٹ رکھیں اے 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 تلہ ہوا پیاز ڈالیں گے اس کے اوپر سبز میچ ادرک اگر حلیم کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ